اس وقت ہم موجود ہیں دریائے ساتلوج میں ملو شیخو کے مقام پر یہاں آج صبح دس بجے کے قریب ایک بیڑا دریائے ساتلوج کو عبور کرتے ہوئے اُلٹ گیا جس میں 35-40 افراد موجود تھے ان میں سے 8-10 افراد کی ڈیڈ بارڈیز جو ہیں وہ ریکاور کارلی گئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میمبر سبائی اسمبلی میاں نورال امین ناصر وٹو جو ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی میاں سب بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کیا صورتحال اس وقت کی ہے یہ کوئی اب سے ڈھائی گنٹے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک جنازے میں شمولیت کے لیے دریائے کی دوسری سائیڈ سے کوئی 30 سے 35 افراد اس کشتی پہ سوار تھے تو اچانک دریائے کے درمیان میں جب وہ کشتی پہنچی تو اس کے کچھ پشتے ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی زیادہ تر فیملیز تھیں اور ابھی تک بھی جو ڈیڈ باڈیز ریکاور ہوئی ان میں زیادہ تر خواتین کی اور بچوں کی ہوئی ہیں اور آٹھ سے دس لوگ زندہ بھی ریسکیو کیے گئے ہیں لیکن وہ سب یہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیے ہیں اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ریکاور کیے ہیں لوگوں نے تو ریسکیو کا آپریشن تو جاری ہے لیکن ان میں تھوڑی پروفیشنلزم کی کمی ضرور ہے کہ جس طرح آج بڑی محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اگر پروفیشنل غتہ خور ہوتے تو وہ جا کے ڈیڈ باڈیز کو ریکاور یا لوگوں کو ریکاور زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے تھے برحال کوشش ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے آپ کے وسادت سے ہماری بھی گزارش ہے کہ اس ریسکیو آپریشن کو ذرا مزید تیز کیا جائے جی ناظرین آپ نے سنا کہ میاں نور علمی ناصر وٹو کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلزم کی کمی ہے ریسکیو کی کارکردگی پر شک نہیں ہے لیکن یہ جدید ترین آلات سے ان کو لحس ہونا چاہیے جی